بسم اللہ الرحمن الرحیم لگ بگ ایک سو کے قریب ایسے ویجن مجھے یاد ہیں جو صرف شہباشری صاحب کی ویجن ہو سکتے تھے یعنی ایسا ہی کوئی سیاسی سائنٹسٹ وہ کارنامے کر سکتا تھا جو شہباشری صاحب نے کیا ہے یعنی ڈکی میں موجود ہونا بھی ایک بہت بڑا ویجن ہوتا ہے یہ الزام ان کے اوپر لگا ہے لیکن میں ان چیزوں کی بات نہیں کروں گا کچھ فیکچول چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ کون سے بڑے بڑے ویجن ہے جو شہباشری صاحب کے قوم کے سامنے آنا بہت ضروری ہے لوگ جانتے ہیں ویسے یعنی میں اگر میاں صاحب کو کہوں گے لانا مشروع صاحب کو کہوں گے آپ بتائیں میاں صاحب کو ان کے ویجن کون کون سے ہے تو پچپن روپے والا اٹھا ایک سو پچاس تک پہنچایا ہے انہوں نے اور ابھی بھی سو روپے سے اوپر ہے تو یہ ہے میاں صاحب کا ویجن کسان کی گندوں ابھی تک اس کے گھر میں بچا رہے کے پڑی ہوئی ہے یہ ہے میاں صاحب کا ویجن بجلی کی قیمت کئی گناہ بڑھ گئی ہے جو یونٹ سولہ ستنا روپے کا ملتا تھا وہ پچاس روپے سے اوپر چلا گیا ہے یہ ہے میاں صاحب کا ویجن گیس کی قیمت دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے یہ کس کا ویجن ہے شہباشری صاحب کا پیٹرول ایک سو پینٹالیس روپے فی لیٹر سے بڑھا کے انہوں نے کر دیا پونے تین سو روپے لیٹر اور بہت چھوٹے سے عرصے میں کیا یہ ہے میاں صاحب کا ویجن بجلی کے وہ منصوبے لگائے انہوں نے جن کی وجہ سے آج یعنی منصوبے ایسے لگائے جیبو گریب ایمپورٹیڈ کوئلے سے ہم بجلی بنائیں گے کہاں پہ سائیوال میں یعنی عجیب عجیب منصوبے لگائے اور ایسے منصوبے لگائے اور اس طرح کے معاہدے کی ہے ڈالروں کے اندر کہ آج پاکستانی ایک سال میں اکیس سو ارب روپیا کپیسٹی پیمنٹس کی مد میں دے رہے ہیں یہ کسی اور کا نہیں میاں صاحب کا ویجن تھا پہلے جس سرداری کو انہوں نے سڑکوں میں گسیٹنا تھا اور چوک میں الٹا لٹکانا تھا پیٹ پھارنا تھا اس کا وہ سرداری کو اپنے سر پہ بٹھا گئے ایوانے صدر چھوڑ کر آئے یہ ہے میاں صاحب کا ویجن ہزاروں مقدمات بے شمار گرفتاریاں ملک میں سیاسی اتمیست احکام یہ میاں صاحب کا ویجن ہے اور کسی کا نہیں ہے جن نئے مقدمات میں میاں صاحب اپنی بے شمار جائدادوں کا حساب کتاب نہیں دے پا رہے تھے حتیٰ کہ میاں صاحب کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹوں میں بے شمار پیسہ پڑا ہوا تھا ارب روپیا بجائے اس کے کہ ان مقدمات کا جواب دیتے جالی حکومت بنائی پہلے عمران خان کی حکومت گرا کے اور حکومت گرانے کے بعد اپنی حکومت بنا کے بجائے اس کے کہ مقدمات کا سامنا کرتے وہ قوانین ہی ختم کر دی ہے جن کے اوپر مقدمات چل رہے تھے یہ ہے میاں صاحب کا ویجن بہنگائی کا پچاس سال کا ریکارڈ انہوں نے توڑا ہے یہ میاں صاحب کا ویجن ہو سکتا اور کسی کا نہیں ہو سکتا یعنی پاکستان میں سرمایہ کاری جو ہے ایف آئی ایف سی بنانے کے باوجود پچاس سال کی کم ترین سرمایہ کاری پہ پاکستان آیا یہ میاں صاحب کا ویجن ہے اور اپنے بڑے بھائی کا ایک ہی بیانیاں تھا بچارے کے بعد ووٹ کو عزت دو وہ بیانیاں بھی وارڈ کے رکھ دیا یہ میاں صاحب کا ویجن ہے میں یہ مانگنے نہیں آیا وہاں سے لے کر بیگرز آر نوٹ چوزرز یہاں تک میاں صاحب کا ویجن کام کرتا ہے سوچیں اب کتنا بڑا ویجن ہے اپنی کابینہ میں میاں صاحب نے اجنبی لوگوں کو شامل کر دیا جنہیں وہ پہلے جانتے نہیں تھے نہ ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل وابستگی تھی یہ میاں صاحب کا ویجن ہے جالی فارم فوٹی سیون پر حکومت بنانا بھی میاں صاحب کا ویجن ہے آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے تاریخ کی بترین ڈیل کی ہے یعنی اتنی گندی ڈیل تاریخ کی کسی نے آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں کی جتنی انہوں نے کی ہے چلتی ہوئی معیشت کو تباہ کر دیا پاکستان گروہ کر رہا تھا چھے فیصد پہ یہ اس کو نیگٹیو میں لے گئے تھے اب جا کے تھوڑا سملا ہے پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تو یہ میاں صاحب کا ویجن ہے کمر توڑ ٹیکسز انہوں نے پاکستان کے اوپر لگا دی ہیں یہ میاں صاحب کا ویجن ہے ذرا سا کوئی سیاسی جماعت نکلے خاص طور پر پاکستان تحریکین صاحب تو پورے اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیتے ہیں یہ میاں صاحب کا ویجن ہے میاں صاحب کا ہی ویجن ہے جنہوں نے ان کے سیاسی مخالف عمران خان کو ایک سیاسی جائنٹ بنا دیا ہے اور میاں صاحب نے اپنے پورے خاندان کو اور اپنے دوستوں کو بونوں میں کنورٹ کر دیا چھوٹے چھوٹے یہ میاں صاحب کا ویجن ہے میں میاں صاحب کے ویجن کی اتنی تعریف کر سکتا ہوں کہ رات سے صبح ہو جائے کیونکہ ان کا ویجن ہی بہت بڑا ہے اور عجیب و غریب قسم کا ویجن ہے کوئی ٹیلی ویجن ان کے ویجن کا جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا آپ لگے رہے لگے رہے لگے رہے آپ میاں صاحب کے ویجن پر بات نہیں کر سکتے یعنی انہوں نے ارب اور روپیت تندوروں کے اندر جھونگ دیئے اور سستی روٹی نہیں کر سکے یہ میاں صاحب کا ویجن ہے لمحے بوٹ پا آگے تو ہر بارش میں جاگے یہ پانی میں کھڑے ہو جاتے تھے آج بھی وہ شہر ڈوب جاتے ہیں یہ میاں صاحب کا ویجن ہے یعنی کوئی ایسا بنو اسمان مزدار آئے تھوڑے دنوں میں انہوں نے زمین کے نیچے ٹینکرز بنائے تھے ان کی وجہ سے پانی کا کچھ حد تک مسئلہ حل ہوا اور اگر مزید ٹینکرز بن جاتے تو شاید لاہوٹ ڈوبنا بند ہو جاتا لیکن میاں صاحب کا ویجن تھا کہ جدوں بارش ہوئے لمبے بوٹ پاؤ چھتری آت میں لو اور ایسے کر کے جاگے کھڑے ہو جاؤ پانی میں تو یہ میاں صاحب کا ہی ویجن ہو سکتا ہے لوہاں ڈھونڈنے نکلے تھے سونا مل گیا اور آج تک پتہ نہیں چلا وہ سونا کان گیا یہ ہے میاں صاحب کا ویجن بے شبار میاں صاحب کے ایسے ویجن ہے جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے مائک توڑنے ہلا بڑا اچھا ویجن ہے لیکن میرے خیال میں آج اتنا کافی ہے آہستہ آہستہ میاں صاحب کا پورا ویجن قوم کو بتائیں گے ایسا نہ نہ ہو کہ قوم ذینی طور پر مریض ہو جائے کہ یہ کس قسم کا ویجن ہم پر مسلط کیا گیا بلکہ میں تو ان کے ویجن پر حران ہوں جن کا یہ ویجن تھا کہ یہ لیڈر ہے یعنی میں حران ہو گیا کہ چوائس چیک کریں آپ کہ شہباشری کو لا گے پاکستان کا وزیر آدم بنا دیا اور شہباشری بھی سیریس ہو گیا کہ میں وزیر آدم ہوں اور جو ان کو لانے والے ہیں میں ان کے ویجن کے اوپر کیا ماتم کروں آپ یعنی اصل تو ویجنری وہ ہیں جنہوں نے ان کو چوز کیا اور لا گے پھٹا دیا شہباشری صاحب کو اور تب سے لے کر اب تک ناکامیوں کی ایک داستان ہے ایک لمبی داستان ہے ناکامیوں کی جو اختتام پذیر ہوئی نہیں پا رہے بارحل بعد میں بات کریں گے میاں صاحب کا ویجن وہ جاری ہے اس پر ہمیشہ بات ہوتی رہے گی اب میں آپ کو ایک اور معاشی مارڈل پاکستان لے کر آیا اس کے بارے میں ضرور آپ کو میں بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک مزید بہت بڑا کارنامہ کرنے جا رہے ہیں اور کارنامہ کیا ہے ذرا یہ آپ دیکھئے اس سے پہلے پاکستان میں امریکہ سے مدد دی گئی معیشت کے لیے انہوں نے فیصلے کیا باری معیشت کے پھر ہم نے مدد دی جناب ایکسپرٹس آئی ایم ایف کے ورلڈ بینک کے ایجن ڈیویلپنٹ بینک کے دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کے فارمولے ہم یہاں پہ لے کر آئے چائنا سے ہم نے کہا جی آپ کر کے تھے رشیہ سے ہم نے کہا جی کبھی کبھی ہم یورپ جا کے گھل جاتے ہیں کبھی سعودی عرب کتر یو اے سب کو ہم نے کہا جی ہمیں معاشی مارڈل دیا جائے پاکستان کی معیشت ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکی تو اب پاکستان نے ایک بہت بڑا نیا کارنامہ کر لیا جناب اور اس خبر کے مطابق اب جو معیشت ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے برطانیہ سے ماہرین کی نگرانی میں پانچ سالہ منصوبہ تیار کروایا گیا ہے یعنی معیشت کی بہتری کا منصوبہ چودہ گز کو جاری کیے جانے کا ایک امکان ہے منصوبے کا افتادہ وہ دنیا تم شہبہ شریف کریں گے اور پانچ سالہ معیشت کی ترقی کے لیے برطانوی ماہر معاشیات کی نگرانی میں پانچ سالہ پلان تیار کر لیا گیا ہے اور حکومتی ذرائع کے مطابق معیشت کی بہتری کا منصوبہ چودہ اگست کو جاری کیے جانے کا امکان ہے منصوبے کے افتادہ ودیر ادم شہباز شریف صاحب کریں گے پانچ سال کا روڈ میپ دیں گے کیا روڈ میپ دیں گے کیا پاکستان میں استحقام ہے نہیں ہے جب بھی کبھی معیشت کو بہتر کرنے کی بات ہوگی تو سب سے پہلے آپ سے معیشت دان یہی پوچھیں گے کیا آپ کے ملک میں استحقام ہے رول آف نو ہے کیا آپ کے ملک میں جمہوریت ہے کیا آپ کے ملک میں سسٹم کام کر رہا ہے کیا آپ کے ملک میں شخصی آزادیاں ہیں اگر تو یہ چیزیں ہیں تو پھر آپ کی معیشت چلے گی اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر آپ کی معیشت نہیں چلے گی سادہ چیز ہے آپ جتنے مرضی میاں صاحب فارمولے لے ہیں کان کو آپ ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں جو مرضی کرے آپ الٹے لڑک جائیں میاں صاحب معیشت تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوگا جب تک ملک میں رول آف لاو نہیں ہوگا جب تک ملک میں ازادی اظہار رائے نہیں ہوگی لوگوں کو جب تک آپ سفوکیشن میں رکھیں گے جب تک لوگوں کو آپ دبا کر رکھیں گے جب تک لوگوں کے آپ حقوق غصب کریں گے تب تک چند لوگ تو پیسہ بنا لیں گے لیکن پاکستان کی معیشت عام آدمی کی معیشت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی اور اس سسٹم پر لوگوں کو اعتبار نہیں ہوگا بہرحال ایک نیا فارمولا ہے جس کو کرنے کی کوشش کی جارہی ہے دوسری جانے فضل عبان صاحب جب سے واپس آئے ہیں انہوں نے کچھ عام سٹیٹمنٹس دیئے ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو کنٹرول کوئی اور کر رہا ہے یہ فضل عبان صاحب نے کہا ہے یعنی فضل عبان صاحب نے کہا حکومت میں تنقید کرتے ہوئے کہ پہلی صف میں کوئی اور ہے لیکن دور کسی اور کے پاس ہے اور تاجر کروینشن سے وہ باتشید کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ملکی معیشی صورتیار اس وقت نازک ہے کسی بھی ملک کے لیے امن اور معیشت بہت ضروری ہے قانون سازی پوری دنیا میں جان کا تحفظ مال کا تحفظ عزت اور عبرو کے تحفظ پر ہوتی ہے کہ کیسے تحفظ فرام کیا جائے ہمارے وطن میں کیا امن اور معیشت ہے یعنی انہوں نے بھی شکایت کی کہ ایکچولی گورنمنٹ کر کوئی اور رہا ہے دیکھ آپ کو کوئی اور رہا ہے لیکن یہ کٹ پتلی ہیں ان کے پیچھے کوئی اور ہے جو ان کو چلا رہا ہے اور وہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت اس حکومت کو چلا رہی ہے اور حکومت کے پاس تو ایسے وزراء موجود ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کیابنٹ کے اندر جو حکومت کے لیے یا حکومتی جماعت کے لیے اجنبی ہیں ان کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات نہیں ہیں بارال فضل الرحمن صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ باتچیت آگے بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے دوسری جانب جماعت اسلامی کے لیے بڑی مشکلات ہیں لیکن جس وقت وہ معایدہ کر کے نکل رہے تھے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی اسی وقت بجلی مہنگی ہو گئی اور اب لیاکل بلد صاحب فرما رہے ہیں کہ بجلی تو جناب دن کو مہنگی ہوئی تھی ہم نے معایدہ شام کو کیا تھا یہ کیا توجیہ ہے یعنی اس دن بھی بجلی مہنگی ہوئی جس دن آپ نے بجلی سستی کرنے کا معایدہ کیا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر حال میں اپنے معایدے پر عمل درامت کروائیں گے اور ایک مارجن انہوں نے رکھ لیا ہے کہ اگر معایدے پر عمل درامت نہ ہوا تو پھر ہم دوبارہ آئیں گے اور اسلام آباد آئیں گے اور اعتجاج کریں گے اور درنا دیں گے اور حکومت نے پہلے بھی رکاوٹیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈھانی جماعت اسلامی کا پہلے دن تھوڑی سختی ہوئی تھی پھر جماعت اسلامی نے ایک حاج ہی ٹھیک ہم اسلام آباد نہیں آتے ہم پنڈی چلے جاتے ہیں تو پنڈی میں ان کو جگہ دے دی گئی جماعت اسلامی کے 35 کارکن کی رفتار ہوئے تھے اور خود جماعت اسلامی کے کارکنوں نے بتایا جی کہ ہمیں پکڑ کے لے گئی تھی پولیس پھر ہم میں سے جو پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن تھے ان کو جیل میں چھوڑ آئے اور جو ہمارے کارکن تھے ہمیں چھوڑ کے ہوتل پر انہوں نے کہا کھانا شنا کھائیں اور آپ گھر جائیں تو جماعت اسلامی کے لیے ایک نرمی تھی جو پاکستان طریقہ انصاف کے لیے نہیں ہے دیکھیں جو بات صحیح ہے وہ بات کرنی چاہیے آج دیکھیں کل ہم دیکھ رہے تھے طریقہ لبیک کے لوگ وہ ایک سپانسرڈ قسم کا جلسہ کر رہے تھے درنا کر رہے تھے اسلام آباد میں وہ فیض آئے آ کر بیٹھ گئے کسی نے ان کو چھیڑا بھی نہیں انہوں نے اپنی من مانی کی بلکہ ان کے ساتھ سیلفیاں ہو رہی تھی آپ کا بھی وہی مقصد ہے ہمارا بھی وہی مقصد ہے ریلیکس اور ہلکے بل کے مطالبات پھر بیٹھ گئے ہلکیپل کی پریس کانفرنس اور پھر دھرنا ختم تو وہ ایک فکس قسم کا میش تھا لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے تحریک لبیک کے ساتھ وہ ظلم ہے چادر اور چاردی وری کا تقدس پامال ہو رہا ہے ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کی خواتین کے اوپر تشدد ریپورٹ ہوا کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا سوشل ویڈیا پہ تو تحریک لبیک کی قیادت کیا رہی ہے ہمارے ساتھ اب زیادتی ہو رہی ہے تھوڑے دن پہلے وہ آنک کے تارہ تھے اب وہ آنک کے تارے نہیں ہیں کیونکہ اب وہ ایکچولی ایک ایسے مسئلے کے اوپر نشاندہی کر رہے ہیں جہاں پہ حکومت اور نظام جو ہے وہ ان کے خلاف ہے اس کی ڈیٹیل میں پھر کبھی جائیں گے لیکن اس وقت وہ زیر اطاب ہیں تحریک لبیک والے اور یہ ایک سپریم کورٹ سے متعلقہ کیس ہے جو پارزیمنٹ کے اندر بھی گیا ہے اور پارزیمنٹ نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے ختم ربوث سے اور الیجیس میٹر سے لے کے یہ معاملہ ہے اور قادی فائدیزہ صاحب کے اوپر کافی تنقید کی اور ان کے خلاف فتوے جاری کیے تریک لبیک کے لوگوں نے قانونی نصہ اپنانا چاہیے برخیال میں اس میں اپیل میں جانا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور علماء اکرام سے رائے لینی چاہیے وہ بہتر رائے اس میں دے سکتے ہیں اب آئیے بھی عمران خان صاحب کی آزادی کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دیکھیں عمران خان صاحب کے ور جو مقدمہ رہ کے نا وہ ٹوٹل تین نوئی ہے تین طرح کے ہیں ایک نو مہی والے جن میں عمران خان صاحب کا ریمانڈ جو ہے وہ ہائی کورٹ نے ختم کر دیا اب ریمانڈ نہیں ہو سکتا نو مہی والے معاملات کے اندر اب صرف زمانت ہونی ہے اور وہ آج کیس میرے خیال میں لگا ہوا ہے وہ ہو جائے گی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرا کیس ہے توشہ کھانا والا توشہ کھانا والا کیس میں جو حقائق جب پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ نے رکھے ججز کے سامنے تو وہ حیران رہ گئے کہ چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کیسے یہ کیا یعنی دو دھائی مہینے تک وہ یہ بتاتے رہے جناب اس میں گرفتار کر لیں گے آپ اس کیس کو سنیں پانچ مرتبہ کیس کی ڈیٹ آئی اور انہوں نے کیس کو نہیں سنا تو ججز حیران رہ گئے اب یہ کیس بھی قانون کے مطابق بالکل اگزیکٹلی ویڈو قانون کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہاں پہ بھی عمران خان صاحب کی بیل ہو جائے گی اس میں بھی وہ نکل جائے گی یا یہ کیس ہی ختم ہو جائے گا دو چیزیں ہوگی اب ایک چیز رہ گی صرف القادر ٹرسٹ میرے خیال میں کوشش ہے کی جائے گی کہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کی بیل تب ہو جب القادر ٹرسٹ والے کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے تاکہ کم سے کم ایک کیس ہو جس میں عمران خان صاحب کو مزید اندر رکھا جا سکے نگوشیشن کرنی ہے نا کوئی بات چیز کرنی ہے نگوشیشن کریں گے عمران خان صاحب سے کوئی بات بنے گی لیکن وہ بات مانتا ہی نہیں عمران خان صاحب نے کہا ڈیل میں کسی طرح کی نہیں کرنا بات چیز کرنی ہے کسی نے کر لو میرا منڈٹ واپس کرو میرے بندے چھوڑو نو مہین کے اوپر جوڈیشنل انکواری کروالو اگر سزا دینی ہے معافی مگوانی ہے تو ورنہ تو ہم نہیں مانگ رہے تو یہ ہے جی عمران خان صاحب کا محقب اب معاملہ یہ ہے کہ القادر والے کیس میں اگر عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی اور ہو جانی ہے کیونکہ جیل کے اندر عمران خان صاحب کا ریکارڈ ہے کہ جیل میں جو بھی جج عمران خان صاحب کا کیس سننے کے لیے چاہتا ہے وہ سو فیصر سزا دیتا ہے اس کو سزا دینی ہوتی ہے جیل کا محولی ایسا ہے یا جج سب جاتے ہیں سزا دیتے ہیں ٹریک ریکارڈ ہے نا ہو جائے گی لیکن جیسے ہی اعلی عدلیہ میں یہ کیس آئے گا اور اس کی اپیل آئے گی عمران خان صاحب کی سزا موطن ہو جائے گی عمران خان صاحب باہر آ جائے گی عمران خان صاحب باہر کب آئیں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے کیا یہ سارا معاملہ اگست میں ہو جائے گا میرے خیال میں اگلے دس دن کے اندر شاید عمران خان صاحب کو القادر ٹرسٹ والے کیس میں سزا ہو جائے گی اس کے بعد میکسیمم پندرہ دن کے اندر دو ہفتے کے اندر پورٹ بھی لمبا چلا گیا تین ہفتے کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں سزا محتل کروالے گے یا باہر آ جائیں گے اور کوئی کیس عمران خان صاحب پہ اب ڈالنا مشکل ہے اس کے لئے کوئی وقوعہ چاہیے اور عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی سے کہا ہے کہ بلکل تحمل کا مظاہرہ کرو میرے باہر آنے تک کوئی ایسی عرکت نہیں کرنی کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا مدعہ عمران خان صاحب پہ ڈال دیا جائے لہذا کوشش جائے ہے کہ یہ وقت گزر جائے اب میرے خیال میں جو ایسی بیٹ ہے وہ کہ ایک مہینے سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا عمران خان صاحب کو ایک سے دو مہینے میں باہر آنا ہے نظام بڑا بھی زور لگائے تو دو مہینے تک قانونی طور پر عمران خان صاحب کو اندر رکھ سکتا ہے لیکن اس میں ججز کی بڑی ہیلپ چاہیے ہوگی سسٹم کو عمران خان صاحب کو لمبے عرصے تک اندر رکھنے کے لئے دو مہینے تک اب لمبا عرصہ دو مہینے ہے چھوٹا عرصہ جو ہے وہ دو تین ہفتے ہے اس سے زیادہ عمران خان صاحب کو اب نہیں رکھا جا سکتا لیکن ایک بات یاد رکھئے گا جس وقت عمران خان نے اپنا قدم رکھا جیل سے باہر اس ملک کی سیاست کے اوپر ایک ہی آدمی حکمرانی کرے گا وہ عمران خان ہے پھر فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ کس طرف کو جانا ہے اور کس طرف کو لوگوں کو لے کر جانا ہے کیونکہ لوگوں کو موجودہ حکومت کے اوپر تکے گا بھروسہ نہیں ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے جتنا مرضی ان کا ویجن ہو لوگ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں حالات بہت پتلے ہیں نواز شریف صاحب ڈپریشن کا شکار ہے یہ پی ایم ایلن کے اپنے ساتھی بتا رہے ہیں کہ وہ میاں صاحب ڈپریشن میں ہیں وہ فیصلے نہیں لے پا رہے ہیں زرداری صاحب جو ہے وہ اپنے طریقے سے چل رہے ہیں اب یہ جو ایک میڈل آیا پاکستان میں عرشد ندیم صاحب کا اس حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بہت سارے ایسے سپورٹسمنٹ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ حکومت نے وعدے کیے اور توڑ دیے اور عرشد ندیم کی فیملی ان کی والدہ نے یہ بتایا کہ کسی نے مدد نہیں کی سوائے وابڑا کے یا علی ترین کے اور کسی نے مدد کی مریم نواز سے لوگ بتا رہے ہیں رابطے کیے مارچ میں کہ خدا کا واسطہ تھوڑی مدد کر دے اس کے پاس وہ جیولین نہیں ہے جس کو وہ پھینکتا ہے نیزے کو وہ نہیں ہے وہ پرانا ایک تھا اس کے پاس غراب ہو گیا ہے لیکن مریم نواز کی ٹیم نے کہا جی ملاتے ہیں ملاتے ہیں نہیں ملایا پیسے بھی نہیں دیئے مدد اس کی کی نہیں ایونٹ کیش کرنے آگئے اب ایک اور پلیئر ہے جو اس سے پہلے ارشد ندیم کے ساتھ ہی ہے یاسر سلطان یہ ایشیا میں برونز میڈل انہوں نے جیتا تھا وہ یہ کہتے ہیں مجھے شباز شریف نے بلا آگے مجھے کہا جی میں آپ کو دوں گا پچاس لاکھ رپے ہے وہ گئے تھے ابھی تک نہیں دیا ایک اور پلیئر ہے وہ گئے جی میرے تو جوتے پھسے ہوئے ہیں کسٹم کے اندر وہ نہیں کلیئر ہو رہی ہے ابھی تک کئی پلیئرز میں وہ اب رونہ دھونا شروع ہو گئے ہیں جناب ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی وہ نو بٹ صاحب ہیں وہ کہتے تھے میں اولمپک کے اندر گولڈ میڈل لے کر آوں گا ہر حال میں اور وہ بہت سبردست پلیئر ہے اسے پرفارم کر کے دکھایا ہے لیکن اس کو کوالیفائی بھی نہیں کرنے دیا اس لیے کہ اس کو اسوسییشن کہتی دی ہے ماری تعریفیں کرو ہر جگہ پہ اس نے کہا نہیں میں آپ کو جانتا ہی نہیں میرے تو ساری ٹریننگ میرے والد صاحب نے کروائی ہے آپ تو مجھے کبھی ملے ہی نہیں میں تو اپنے گھر میں ٹریننگ کر کے پلیئر بنا ہوں تو میں آپ کو کیسے کریڈٹ دوں اس چیز کا جو میرے والد کا ہے تو انہوں نے غصے میں آگے اس کو جانے ہی نہیں دیا تو اس طرح پاکستان زیادہ میڈلز بھی جیت سکتا ہے لیکن نہیں جیتنے دیتے اور اگر کوئی اپنے بلبوتے پہ زور لگا کے گھسٹتا رینگتا پہنچ جائے اس جگہ تک فنشنگ پوائنٹ تک اور اپنا میڈل اٹھا لے تو اس سے میڈل چھیننے سارے آ جاتے ہیں جویریہ صدیق صاحبہ نے عرشہ شریف صاحبہ کی بیوہ صاحبہ ہیں اور انہوں نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا کسی اور کے تمغے کی چمک سے آپ اپنے موں کی سیائی کم نہیں کر سکتے بات تو ٹھیک ہے اب تک کے لیتنے اپنا خیال رکھئے گا اپنی چیننل کا بھی اللہ حافظ